بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ ہے ہم آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں welcome back to my channel welcome back to another vlog تو جی آج کا vlog جو نا یہ سنڈے والے دن کا ہے یہاں پہ میں بنا رہی ہیں چائے تقریباً ٹائم ہو رہا یہاں پہ ساڑھے دس بجے کا ہشپن گیا ہے ناشتہ نے ناشتے کا آپ کو پتہ ہے سنڈے والے دن ہم حلوہ پڑی کھاتے ہیں لیکن آج میں نے راست بھی مکوالیے تھے کیونکہ بڑے بے ٹیکا پیٹ ٹھیک نہیں تھا تو اس کے لئے پھر آپ کو بتا ہے حلوہ پڑی وہ ٹھیک نہیں تھی تو اس وجہ سے آج میرا بیٹا جو نا بڑا وہ کھائے گا راست اور ہم انجوائے کریں گے حلوہ پڑی اور آج کل ویدر جو نا وہ بھی تنا زبردست ہوگی نا تھنڈا تھنڈا سا ہوگیا ہے تو چائے پینے کا بھی اتنا مزہ آتا ہے میرے ہسپنٹ جو نا وہ بھی آج کہہ رہے تھے کہ میں آج لسی نہیں پیوں گا میں چائے ہی پیوں گا کیونکہ گرمی جب ہوتی ہے نا پھر چائے پینے کو دل نہیں کرتا وہ لگ بات ہے کہ میں پھر بھی نہیں چھوڑتی بھئی ہمارا گزارہ جو نا چائے کے بغیر نہیں ہو سکتا اچھا عید سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ میری ناند کی بیٹی کی شادی آ رہی ہے عید کے فوراں بعد تو آج میری ناندینہ سب کو انوائٹ کیا ہوا تھا آج دول کی رکھی ہوئی تھی انہوں نے اور ساتھ اپٹن جو نا وہ بھی رکھا ہوا تھا تو بس یہاں پہ جلدی سے کر لیتے ہیں ناشتہ ناشتے کے بعد پھر جو نا تیاری کریں گے ڈریسز کے پر سیلیکٹ کر لیں گے کون سا پہنا ہے کون سا نہیں پہنا ساتھ میچنگ شچنگ جو بھی آپ کو پتا ہے کافی جو نا کام ہوتا ہے ہم لیڈیز کا وہ سارا سیلیکٹ کر کے پہلے ہی رکھ لیں گے تاکہ پھر جو نا ٹائم پہ ہم ریڈی ہو سکیں تو یہاں پہ جی اس کے بعد ہلپر آگئی تھی یہاں پہ سفائیو گہ رہا ہو رہی ہے کلیننگ جو نا آپ کو پتا ہے میں سنڈے والے دن جو نا پوری پوری کرواتی ہوں کیونکہ ہماری ہلپر چھوٹی نہیں کرتی تو پھر سنڈے والے دن تو ان کو تھوڑا سا نا ٹائم دینا چاہیے اچھا جی اس کے بعد پھر میں آگئی تھی کچن میں کچن میں آج جو ہے نا میں مطلب بہت زیادہ لمبا جو ہے نا ککنگ والا کام نہیں کروں گی کیونکہ بڑے بیٹے کا بھی پیٹ حراب تھا تو میں نے کہا چلے کھچڑی بنا لیتی ہوں ویسے بھی سالر میرا جو نا پڑا ہوا تھا میں نے کہا چلے لیفٹ آور جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہی کھا لیں گے باقی کھچڑی جو ہے ویسے مجھے تو کھچڑی بہت پسند ہے میں شوک سے کھا لیتی دہیوں گیا ڈال کے میں کھا لیتی ہوں ایسے بھی مزہ آتا ہے اچھا یہ رائس جو ہے نا اتنے زبردست ہیں بہت ہی کھلے کھلے سے بنتے ہیں کیونکہ آپ بریانی بنائیں کوئی بھی مطلب پلاو بنائیں لیکن اگر چاول جو ہے نا ان کی مطلب کوالٹی اچھی نانا ہو تو پھر آپ کی ساری محنت جو ہے نا رائے گا ہی چلی جاتی ہے تو ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں چاول کا ایک ایک دانہ جو ہے نا لیت ہے اور بہت زبردست بنے تھے تو بس جب ہی رائس جو ہے نا میں کرتی ہوں ڈی شوٹ اور بچوں کو بھی دے دوں گے کیونکہ بیٹے نے صبح و مارننگ میں لائٹ ہی ناشتہ کیا تھا رس کھائے تھے تو اس کو ابھی لگی ہوئی تھی بھوک اس کے بعد ہی ابھی جو ڈریس ہم نے فائنلائز کیے تھے نا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ والا جو ہے نا میری بڑی بیٹی پہنیں گی اچھا اس کا سٹاف جو ہے نا سلک ہے یہ بلیک اور اورنج ہے اس میں دو تین کلر ہے کافی اچھا لگ رہا تھا اس کے ساتھ جو بٹا نا شاکنگ پینک کلر کا ہے اور بلیک ہی اس کے ساتھ روزر ہے ٹھیک ہے یہ میری بڑی بیٹی جو نا وہ ویر کرے گی اور یہ ہے جی میری چھوٹی بیٹی کا ڈریس یہ اس نے نا عید پہ لیا تھا اور اس طرح کے جو ڈریس ہوتے ہیں نا یہ بتا ہے آپ کو عام آنے جانے میں تو پہنے نہیں جاتے تو میری بیٹی نے پھر یہ والا سلٹ کیا تھا وہ کہہ رہی تھی کہ ممہ یہ جو ہے نا یہ میں ڈریس دھولکی میں پہن کے جاؤں گی میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے اچھا اس کے ساتھ جو نا بلو کلر کا جو نا دبٹ ہے ڈارک بلو کلر ہے اس کے ساتھ اور ٹروزر جو نا سیم شرٹ کا ہی کلر ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جی یہ والا ڈریس یہ میں نے بھی عید پہ ہی لیا تھا یہ مہندی اور پنک کلر کا ہے اور اس کی فرنٹ سائیڈ پہ نا دھاگے اور ستاری کا کام ہوا ہوا ہے اور جو شرٹ کی بیک سائیڈ ہے نا بہت ہی کلر فل لیکن پرنٹیڈ ہے وہ ٹھیک ہے اور ٹروزر جو نا شرٹ کے ہی کلر کا سیم ہے اور دبٹے کے ساتھ سارے جو گریس ہیں ڈریس کی دبٹے کے س ساتھ ڈریس کی شیئر کرتی ہوں اس طرح سے ڈریس کی دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست لگے گا اس کے بعد باری آجاتی ہے ڈریس کے ساتھ میچنگ کی جوتوں کی اور باقی چیزوں کی بھی تو یہاں پہ میری بیٹی نینا یہ نکالے ہوئے تھے ٹاپس جمکے سٹارٹ اپ غیرہ سارے نکال کرنا اس نے باہر رکھے ہوئے تھے تو کہہ رہا تھے مما آپ اس میں سے سیلیکٹ کر لیں اچھا ساری اگر آپ چیزیں پہلے سے ڈریس کے ساتھ مطلب میچ کر کے رکھ لیں تو تو پھر آپ کے لئے مطلب ریڈی ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا آپ کو تو بہرحال جی میں نے تو اس میں سے کوئی بھی نیتے لیے کیونکہ میں نے مجھے سیمپل ہیٹ آپس رہی تھے میرے پاس پڑے ہوئے تھے تو میں نے کہا میں تو یہی ویئر کروں گی اور اپنے لئے اس نے چھوٹے ساتھ کے جھمکے تھے وہ سلیکٹ کیے تھے اس کے بعد کپڑے بھی ہم نے پریس کر لیے تھے اور اس کے بعد جی پھر باری آتیا فریشوں نے کی اور نہانے کو کسی کا بھی دل نہیں تھا کہا رہا کیونک پانی جو بہت تھنڈا تھا تو پھر جی میں نے آج گیزر آن کیا تھا اور پھر گرم پانی سے سب ہی نہائے تھے آپ یقین کر سکتے ہیں کہ گرمیوں میں گرم پانی سے کوئی نہاتا ہے بے شک اس میں کوئی شک نہیں اللہ پاک جو چاہے کر سکتے ہیں یار آپ یقین کر سکتے ہیں کہ میں نے نا مطلب کی ایسی ویارہ بھی باندھ کر دیا ہوا تھا بلکہ ایک دو دن تو پنکھا بھی ہم نے آف کر دیا ہوا تھا ہماری سٹی میں اتنی مطلب کے سردی فیل ہو رہی تھی نا اس کے بعد ہم جلدی سے ہو گئے تھے سب ہی ریڈی اور ہسپنڈ میرے گئے تھے مٹھائی لینے پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ جاتے ہوئے ہم بنوالیں گے تو میں نے کہا نہیں پھر راستے میں رکھنا پڑے گا کیونکہ ٹوکریب گیا رہا ہم نے ریڈی کروانی تھی تو پر اس پہ آپ کو پتہ کافی ٹائم لگ جاتا ہے تو میں نے کہا نہیں آپ پہلے ابھی لے آئیں جا کے کیونکہ تقریباً آٹھ بچ ہو گئے تھے ساڑھ ساتھ بجے کا ٹائم تھا تو آٹھ بچ گئے تھے تو میں نے کہا پہلے لے آئیں تو پھر ہم نکلیں گے گھر سے تو یہاں پہ جی پھر میں بیٹی آگئی تھی کچن میں اس کو آئس کریم کا نا حیال آگیا تھا تو وہ کہہ تھی میں آئس کریم کھا لیتی تھوڑی سی اور ابھی میں آپ کو ڈریس تکھاتی ہوں اپنی بیٹی کا اوورال لک جو ہے نا اس طرح سے لگ رہی تھی اس کی اور اس کے بعد جی پھر ہسپنڈ بھی آگئے تھے مٹھائی لے کے تو بس یہ بھی جلدی سے جو نا نکلنے کا کرتے ہیں کیونکہ آپ کو بتا ہے پھ جو اینا بہت دیر سے بھی جانا اچھا نہیں لگتا اور یہاں پہ مٹھائی آجکی تھی اس طرح سے ٹوکری جو اینا وہ ریڈی کروالی تھی تو بس سبھی نکلتے ہیں جلدی سے تقریبا پندرہ بیس میٹ میں انشاءاللہ ہم پہنچیں گے وہاں پہ تو بس یہاں پہ ڈھولکی کے بعد سب اپٹن لگا رہے ہیں اللہ پاک سے یہ دعا کرنے چاہیے کہ اللہ پاک سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے آمین سبح آمین تو بس ہی آج کا ولوگ یہی تک تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ولوگ اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملیں گے انشاءاللہ جلد نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ